کاشے فرائیٹس کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایم بی بی ایس ویڈی ایڈمیشن کے حوالے سے کچھ نئی ڈیویلپمنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ چیزیں جن کے بارے میں سٹیل تھوڑی سی کنفیوزن پائی جا رہی تھی وہ چیزیں مزید کیلئے رہو گئی ہیں اس حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ ہے میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گا مگر اس سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ چیز کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر آپ ہمارے چینل کاشے فرائیٹ سبسکرائب کرسکتے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا چلی جی میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اپڈیٹ کی طرف یہاں پر یہ ڈیلی دنیا کی خبر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ نیوز یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو وہ چیز کنفرم کر دی گئے جو ڈیٹ ٹائم میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیر اس نو چانسز آف ایم ڈی کے 2019 ریکنڈک کسی طرح بھی پوسیبل نہیں تھا اور اس چیز کو انہیں کنفرم کر دی ہے کہ کوئی ریکنڈک نہیں ہونے جا رہا اور نہ ہی کوئی نیگٹیو مارکنگ ہونے جا رہی ہے اس کے بعد ایک ایمپورٹنٹ کوئیسٹن جو پوچھا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ سیونٹی سے سکسٹی پرسنٹ تک آ گیا ہے اور اس کے علاوہ وان ٹوینٹی والی پولیسی بھی ختم کر دی گئے تو ان بچوں کا کیا ہوگا جو پہلے اپلائے نہیں کر سکے تھے اور ابھی ڈیٹس اوور ہو چکی تھی تو ان کے حوالے سے یہی بات کہی گی یہ الحمدللہ جس طرح میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کے حوالے سے دوبارہ ایڈمیشن اوپن کر دی جائیں گے جلدی اس حوالے سے اوپیشل سائٹ پر نوٹفکیشن آ جائے گا اور انہیں مطلب ایک سیوٹیبل ٹائم دیا جائے گے جس میں وہ دوبارہ اپلائے کر سکتے ہیں بے شک ان کی اگر ایف ایس ای میں بلوہ دن سیونٹی بٹ مور دن سسٹی پرسنٹ مارس ہیں اور جو وان ٹوینٹی والی پولیسی وہ تو ختم ہی کر دے گی انٹری ٹیس میں آپ کے جتنے بھی نمبر ہو اس کی بیس پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں پاس فیل کا کوئی کرتے ہیں لیکن یہاں پر دو چیزیں میں کو کلیر کروں دیکھیں جو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو فائیو ڈیز مور دی جائیں گی یا یہ دیا جائے گا تو یہ آبیسلی بات ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے ایسی چیز گورنمنٹ میڈیکل کالجز کے لیے نہیں ہے بچوں کو بھی پتا ہے جن کے بلوہ دن سیونٹی پرسنٹ ہو یا کیا آپ بلتے ہیں ایک سو بیس سے کم نمبر ان کا تو گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں ایڈیویشن فوسیبل ہی نہیں ہے تو یہ چیز پرائیویٹس کے لیے اب یہ چیز جب ہم اس کو پرائیویٹس کے لیے کنسیڈل کر رہے ہیں تو اٹ مین کہ انہوں نے جو آپ کا کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز ہیں ان کے لیے اپنا سسٹم جو ہے وہ اسے ریگولیٹ کر دیا ہے اس حوالے سے جاندی یو ایچ ایس کی سائٹ پر کوئی نوٹفکیشن آ جائے گا آپ سائٹ کو چیک کرتے رہیں اور بہت جال امید کی جا سکتی ہے کہ اٹ لیس سرکاری میڈیکل کالجز کے حوالے سے آپ کو پڑیٹ کرتے جائے گا کہ ان کی فاسٹ پرویجنل لیسٹ جو ہے وہ کپ ڈسپلی ہونے جاری ہے کیونکہ بہت ساری کنسیڈن یہاں پر دور ہو گئے ہیں مسئلہ پرائیویٹس کے لیے وہ ڈیٹ پر اکسٹنڈ کریں گے اور اس کو اسی طرح لے کے چلیں گے جہاں تک کلاسز کا تعلق ہے تو اسے والے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نومبر کے انڈ تک جا کے سٹارٹ ہو جائیں گی چونکہ پروسس لیٹ ہو چکا تو اس لیٹ ہونے کی وجہ سے یہ بھی سٹیل تھوڑے سا لیٹ ہو گئی لیکن ہم امید کر سکتے ہیں سپٹمبر تک کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں اس نیوز کے والے سے کہ اس نیوز کا جو سورس ہے وہ صحیحت سجاد کاظمی صاحب ہیں میں انہیں پرسنلی نہیں جانتا بٹ آپ کہلیں کہ امیدیس پیڈیس کے ایڈمیشن کے والے سے جانتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک جتنی بھی خبریں دیئے چاہے وہ پی ایم ڈی سی یا یو ایس کے والے سے تھی ان میں سے آپ کہلیں کہ تمام کی تمام یا موسٹ آف دیم جو ہے وہ آپ کہلیں کہ صحیح ثابت ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایک ایتھنٹک نیوز جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں میں صرف ان کا بے آپ کہہ لیں کہ ٹریک رکارڈ دیکھ کے بات کر رہا ہوں اب لاسٹی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میٹرک کے جو میں آپ مارکس ایڈ کر رہے ہیں ان مارکس ایڈ ہونے سے جو ہے وہ میریٹ انکریز ہوگا تو اویسلی بات ہے وہ تو ہمیں پتا ہے کہ میریٹ انکریز ہونا ہے اب کتنا انکریز ہونا ہے اس کے لئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کوئی قیسٹ اینا تو کومنٹ باکس سے پوچھیں thank you very much